پروفیسر امید تو آج ہم ڈسکس کریں گے تھائیر ایڈ گلینڈ کے ڈیسورڈرز کے بارے میں دیکھئے اگر ہم تھائیر ایڈ گلینڈ کی ڈیسورڈرز کو اگر ہم کیٹیگرائز کرنا چاہیں تو اس میں ہمارے پاس دو کیسز آرائز ہو سکتے ہیں کیس ون میں کیا ہو سکتا ہے کہ تھائیر ایڈ گلینڈ کی ہرمن کی سکریشن وہاں پر جادہ ہو سکتی ہے اور کیس 2 میں کیا ہو سکتا ہے کہ ان کی سکریشن وہاں پر کم ہو سکتی ہے اگر ان کی سکریشن زیادہ ہو رہی ہے تو اسے ہم کیا بولیں گے ہائپر تھاریڈزم بولیں گے اگر ان کی سکریشن کم ہو رہی ہے تو اسے ہم کیا بولیں گے ہائپو تھاریڈزم بولیں گے تو اس میں ہمارے پاس ویریس ڈسیزز آتی ہیں جن کے بارے میں ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہمارے پاس آتی ہے گریف ڈسیز گریف ڈیسیز کیا ہے ایک اوٹو ایمیون ڈیسورٹر ہے اوٹو ایمیون ڈیسورٹر میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری بوڈی ہمارے ہی اگینسٹ کام کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو تھائرڈ گلینڈ کے ہورمن کی سکریشن کیا ہو جاتی ہے وہاں پر جادہ ہو جاتی ہے اب اس کا ریزلٹنٹ ہمیں کیا ملے گا یعنی کہ اس کے جو سمٹمز ہیں وہ ہمیں کیا کر دیکھنے کیوں ملیں گی دیکھئے اگر جو تھائرڈ ہورمن کی سکریشن جاتا ہو رہی ہے تو وہ کیا کریں گی جو بیسل میٹابولک ریٹ ہے اس کو کافی جاتا انکریز کر دیں گی اگر بیسل میٹابولک ریٹ کو انکریز کر دیں گی تو وہاں پر ہمیں کیا دیکھنے کیوں ملے گا اس پرسن میں جس کی ہارٹ بیٹ ہے وہ بہت زیادہ فاسٹ ہو جائے گی اور وہ کیا ہو جائے گی ایرائگولر بھی ہو جائے گی اور ان کا جو بلڈ پریشر ہے یا جیسے ہم بیپی بھول سکتے ہیں تو ان کا جو بلڈ پریشر ہو جاتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے وہ بھی انکریز ہو جاتا ہے ان کی جو بول مومنٹس ہو جاتے ہیں وہ بھی فرکرت ہونے لگ جاتے ہیں یا وہاں پر جو ٹائریا کیس ہے وہاں پر آرائز ہو جاتا ہے اس کےس میں ہمیں گیٹر کی بھی کنڈیشن دیکھنے کا ملتے ہیں گیٹر میں کیا ہوتا ہے جو تھائرڈ گلیند ہے وہ کیا ہو جاتی ہے اس کی سویلنگ ہو جاتی ہے یا irritability وہاں پر اس پرسن میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اور ایسے پرسن کیا ہو جاتا ہے tiredness اور ان میں muscle weakness ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اب دیکھیں tiredness کیوں دیکھنے کو مل رہی ہے مان لیجئے اس پرسن نے کسی بھی فوڈ کے اوپر فیڈ کیا ہے تو ایک دم کیا ہوتا ہے اس پرسن میں انہورمن کے کیا ہے سکریشن جادہ ہے تو انہورمن کی سکریشن کی وجہ سے اس کا basal metabolic rate جادہ ہے تو جو سنی فوڈ کھایا ہے وہ جلدی سے digest ہو جائے گا اور اس کے پیٹ میں بول سکتے ہیں یا اس کے بوڈی میں بول سکتے ہیں کچھ پچانے کے لیے یا کچھ انرجی کے لیے بچے گا ہی نہیں تو اس وجہ سے ایسے پرسن میں ہمیں tiredness یا ہمیں weakness ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور جو ایسے پرسن کے جو hands ہوتے ہیں ان میں ہمیں trembling ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور ایسے پرسن کو sleeping میں بھی trouble ہو سکتی ہے اور ایسے پرسن میں ہمیں weight loss بھی دیکھنے کو ملے گا اب بات یہ آتی ہے کہ weight loss کیوں دیکھنے کو ملے گا کیونکہ ان کی بوڈی میں جو metabolism ہو رہا ہے fat کا metabolism ہو رہا ہے carbohydrate کا metabolism ہو رہا ہے protein کا metabolism ہو رہا ہے وہ بہت زیادہ fast ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا ہمیں ایسے پرسن میں weight loss دیکھنے کیوں ملے گا ایک اور اس میں ہمارے پاس symptom دیکھنے کو ملتا ہے جسے ہم کیا بولتے ہیں exothelmos میں بولتے ہیں تو اس میں کیا ہو جاتا ہے eyeball کا protusion ہو جاتا ہے تو اس میں eyeball کا protusion کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جو eyelids ہوتے ہیں وہ eyes کو اچھے سے cover نہیں کر پاتی جب وہ person blinking کرتا ہے یا پھر جو sleeping کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے جس کی وجہ سے دیکھئے آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ اگر ہمارے جو eyelids ہیں ہماری eyes کو اچھے سے cover نہیں کر پا رہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا جو outer surface ہوگا eyes کا وہ dry ہو جائے گا اگر وہ surface dry ہو جائے گا تو اس کی وجہ سے ہمیں number of ہمیں cases دیکھنے کا مل سکتے ہیں تو ان میں infection کا بھی case ہمیں دیکھنے کا مل سکتا ہے dry تو ہوئی رہی ہے وہاں پر ان کی eye اور دیکھئے اگر ان کی eyes میں eyeball میں کیا ہو رہا ہے اگر وہاں پر ہمیں protusion ہمیں دیکھنے کا مل رہا ہے تو وہاں پر جو ان کی optic nerve ہے وہاں پر ہمیں stretching بھی دیکھنے کا مل سکتی ہے یعنی کہ ان کی جو optic nerve ہے اس میں کھچاو آ جاتا ہے اگر optic nerve میں کھچاو آ گیا تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا ایسی person میں ہمیں vision کی difficulties ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کیونکہ optic nerve ہی کیا کرتی ہے eye سے جو signal ہے vision کا جو signal ہے وہ brain تک لے گی جاتی ہے اور اس کو دیتی بھی ہے تو اگر اس میں کسی بھی طریقے کا کھچاو آ گیا تو ہمیں vision میں automatic سے بات ہے کہ ہمیں جو difficulty ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملے گی ہی ملے گی پھر ہم بات کرتے ہیں جو second ہمارے پر diseases جیسے ہم کیا کہتے ہیں cratinism بھی کہتے ہیں تو یہ کس وجہ سے ہوتی ہے جب thyroid hormone کی کیا ہو جاتی ہے hyperscription ہو جاتی ہے اور یہ بھی کس میں ہو رہی ہے infants میں ہو رہی ہے اب دیکھئے اگر ان کی excretion کیا ہوگی thyroid hormone کی کم ہوگی تو وہاں پر کیا ہو رہا ہے ہمارے پر reverse cases ہو جائیں گے وہاں پر کیا ہو رہا تھا جو grave disease میں heart beat increase ہو رہی تو یہاں پر کیا ہوئے گی decrease ہوئے گی وہاں پر blood pressure کیا ہو رہا تھا increase ہو رہا تو یہاں پر decrease کرے گا ایسے persons میں جو body temperature ہوتا ہے وہ بھی decrease کر جاتا ہے اور ہمیں ان persons میں stunted growth ہمیں دیکھنے کو ملتی گیا یعنی ان میں normal growth نہیں دیکھنے کو ملتی ایسے person میں جو growth ہو جاتی ہے وہ delay ہو جاتی ہے اور ایسے person کی جو chest ہوتی ہے اسے ہم pigeon chest بھی بول سکتے ہیں اور اس میں کیا ہو جاتی ہے pro-tuning tank ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اور mental retardation بھی ہمیں دیکھنے کو ملے گی یعنی ان کا IQ کا level ہوتا ہے وہ normal person کی طرح نہیں ہوتا ہے پھر ان میں developmental delay بھی دیکھنے کو ملے گی یعنی ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو mother diet ہے اس میں iodine کی جو concentration ہے وہ کم ہے اور آپ کو پتا ہے کہ thyroid hormone کی formation کے لئے ہمیں iodine کی requirement ہوتی ہے اور آپ کو پتا ہے T3 میں کیا ہوتے ہیں 3 iodine present ہوتے ہیں اور T4 میں چار iodine present ہوتے ہیں اگر iodine present نہیں ہوگا تو thyroid hormone کی formation نہیں ہوں گی یا دوسرے ورس میں یہ بول سکتے ہیں کہ thyroid hormone کیا ہوں گے وہ non functional ہوں گے اس کی وجہ سے ہمیں یہ disease دیکھنے کا ملے گی پھر ہم next disease کے بارے میں بات کرتے ہیں جسے ہم کیا بولتے ہیں myzo edema بھی بولتے ہیں اب دیکھئے پہلی جو ہم نے disease کری ہو جائے یعنی ان کی hormone کی hypers کریشن ہو جائے تو ہمیں disease دیکھنے کو ملتے ہیں تو دیکھئے ان persons میں کیا ہو گا اب جو میں نے آپ بتایا تھا کہ thyroid hormone کیا کرتے ہیں بیسل metabolic rate کو increase کرنے کا کام کرتے ہیں جب وہ کیا کر رہے ہیں ان وہ puffy ہوتی ہے اور ان کی fat accumulation کام پر ہوتی ہے سب cuteness جو tissues ہوتی ہیں وہاں پر ہمیں جو fat accumulation دیکھنے کو ملے گی اور ایسے person دیکھئے ان میں alert ہوتی ہے وہ بہت ہمیں کم دیکھنے کو ملتے ہیں ایسے person کیا ہوتے ہیں کم intelligent ہوتے ہیں ہوتے ہیں اب دیکھئے جتنی بھی process ہو رہے ہیں جتنا metabolic process ہو رہا ہے اگر وہ slow ہو گیا تو automatic سی بات ہے کہ وہ person میں alert سمیت سکین ہو جاتی ہے وہ بھی رف ہو جاتی ہے ان کی ٹنک سویل کر جاتی ہے اور ان کے جو ہیر ہے وہ بھی لوس ہو جاتی ہیں from the scalp or eyebrow سے اب ہم بات کرتے ہیں گائٹر کے بارے میں سب نے study کیا سنا ہوا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کی اگر ہماری ڈائیٹ میں آئیوڈین کی کنسرٹیشن کم ہے یا دوسرے چپڑ میں ہو چکتے ہیں جو table salt میں اگر آئیوڈین کی کنسرٹیشن کم ہے تو ہمیں وہاں پر گائٹر کی condition دیکھنے کا ملے گی تو گائٹر میں گریٹینیزم یا میکسو ایڈیما بھی ہو سکتی ہے تو اس کا ہم کیور کیسے کر سکتے ہیں table salt میں آئیوڈین کی کنسرٹیشن ہے وہ اس کو بڑھا سکتے ہیں یا کوئی ایسا person ہے جو ایسے salt کے اوپر فیڈ کر رہا ہے جس میں بلکل بھی آئیوڈ